نیوز 18 جیہاں اس کا فائدہ اگست مہینے میں ملنے والا ہے درچل رکشہ بندن کا تیوہار قریب آ چکا ہے اور ایزبے بہنوں کو یہ امید رہتی ہے کہ اپنے بھائی جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ اپہار دیں گے وہ بھائی جس کی کلائی پر جب وہ راکھی بانتی ہیں تو بھائی اس کی رکشہ کرنے کا وچن بھی دیتے ہیں ساتھ ہی اسے اپہار دیتے ہیں بس یہ مان لیجئے کہ کچھ ایسا ہی اپہار مدھی پردیش کی سرکار لادلی بہنوں کو اس اگست کے مہینے میں دینے جا رہی ہے لادلی بہنہ اسکیم پر آج تفصیل سے ہم بات کرنے والے ہیں آپ کو یہ بتائیں گے کہ یوجنا کب شروع ہوئی کیسے کیسے اس کی رقم میں اضافہ کیا گیا کتنی مہلاؤں کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے اور اس یوجنا کے تحت مہلاؤں کو ہر مہینے جو رقم کھاتے میں ڈالی جا رہی ہے آخر کار وہ بڑھے گی کب یہ ساری جانکاری آج کے اس ویڈیو میں ملے گی لیکن اس کے پہلے یہ جان لیجئے کہ آخر بارہ سو پچاس روپے کی رقم کو پندرہ سو روپے سرکار نے کیوں کر دیا کیا سرکار کی طرف سے اب پندرہ سو روپے ہر مہینے مہلاؤں کو دیے جائیں گے یا پھر بارہ سو پچاس روپے ہی ملتے رہیں گے دراصل خوشی کی بات یہ ہے کہ ساون اور رکشہ بندھن کے پرو کو دیکھتے ہوئے سرکار نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ساون کے مہینے میں بہنوں کو دو سو پچاس روپے آتیرکت دیے جائیں گے آتیرکت یعنی کی بارہ سو پچاس روپے سے الگ یہ رقم ہوگی بارہ سو پچاس بھی آئیں گے کہنے کو تو یہ رقم آگست کے مہینے میں کل ملا کر پندرہ سو روپے کی ہو جائے گی بارہ سو پچاس اور ٹھائی سو ملا کر لیکن کیا آگست مہینے کے بعد بھی مہیلاؤں کے کھاتے میں پندرہ سو روپے ہی آئیں گے یہ ایک بڑا سوال ہے دراصل آپ کو یہ یاد ہوگا کہ یوجنا کی شروعات جب شیورات سنگھ چوہان مکہ منتری تھے تب انہوں نے کی تھی یوجنا ویدھان سبھات چنانو جب شروع ہونے والے تھے اس کے کچھ ہی مہینے پہلے شروع کی گئی تھی مائی کے مہینے میں حالانکہ کانگریس کی طرف سے اسی پرکار کی ایک یوجنا ان کے ستہ میں آنے پر لانے کی بات پہلے کہی گئی تھی لیکن تب جو کی سرکار میں بی جے پی تھی اور سی ام تھے شیورات سنگھ چوہان تو انہوں نے ترنت ہی سے لپکا اور لادلی لکشمی یوجنا کی ترج پر لادلی بہنا یوجنا کو لانچ کر دیا اور یوجنا کے لانچ کرنے کے بعد جب ساون کا مہینہ آیا تو ایک ہزار روپے سے بڑھا کر اسے بارہ سو پچاس روپے کر دیا گیا کہا گیا کہ رکشابندن اور ساون میں مہلاؤں کو شیورات بھائیہ کی طرف سے دو سو پچاس روپے کی رقم ہاتے رکھتے دی گئی لیکن یاد ہوگا کہ اس کے بعد سے ہی مہلاؤں کے خاتے میں بارہ سو پچاس روپے ہی آنے شروع ہو گئے تو پھر کیا یہ مانا جائے کہ بی جے پی نے جو تین آزار روپے مہلاؤں کو ہر مہینے دینے کا وعدہ کر رکھا تھا اسے بی جے پی ایسے ہی دھیرے دھیرے پورا کرنے والی فیسے یہ تو تیہ ہے کہ سرکار ایک دم سے اس رقم کو نہیں بڑھائے گیا ساون کے مہینے کو دیکھتے ہوئے لیکن یہ مانیے کہ یہ ہو سکتا ہے یعنی کہ اس کی پوری سمبھاونا ہے کہ تین آزار روپے ہر مہینے دینے کے وعدے کو آنے والے وقت میں پورا کرنے کے حساب سے سرکار اس میں ایک قدم اور آگے بڑھائے اور اگست کے مہینے کے بعد سے ہی یہ رقم پندرہ سو روپے کر دی جائے ریگلر طور پر حالانکہ ساون کے مہینے میں لادلی بینوں کو دو سو پچاس روپے اترکت دینے کی بات کیبینٹ کی بیٹھک میں سی ایم ڈاکٹر موہن یادو نے کی موہن سرکار اس مہینے ایک کروڑ سے زیادہ لادلی بہنوں کو پندرہ سو روپے دینے والی ہے دے رہی ہے کیا کہاں مکہ منطرین سنتے ہیں ساون کا مہینہ پرارم بھوا ہے ہم سب کا سو بھاگے مددیس میں بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار یا شوشری پردانمتری شریمان نرین مدی جی کی نیترات میں جو وکاس کا سنکل پلیا سربارہ بھرکا اور جو خاص کر کے مدی جی نے چاہے جاتیاں بتائیے مہیلہ یوہ کسان گریب ایسے میں بہنوں کے لیے ساون مہا میں رکشہ بندن کے پاون پر اوپر بارہ سو پچاس کی جو راسی مل رہے ہیں اس کے اترکت اس ماہ اگست میں رکشہ بندن کے اوسر پر دھائیسو روپے پرتیب بہن کے لیے ویسے اس روپ سے الگ سے کھاتے میں راسی ڈالی جائے گی اور ہم نے ساماجک بندھتو بہاو کے ادھار پر بہنوں سے راکھی بندوانے کے لیے ہمارے سبھی منتری بیدھائک سانسد پارسد سمست جن پرتیبی دوسر میں آپ اکشہ کرتا ہوں کہ وہ ایک اگست سے لے کر اکیس اگست رکشہ بندن تک الگ الگ بستیوں میں محلے میں گاؤں میں جہاں جہاں بہنے رہے گی رکشہ بندن کے اس پاون پر وہ کو سمپن کریں گے آئیے ہم سب اپنی بہنوں کے ساتھ اس پرو کو دھوم دام سے بنائے رکشہ بندن کا پاون پر بہن بھائیوں کے لیے ایک عدود پل ہوتا ہے میری اپنی اور سے سب ہی بہنوں کو بہت بہت بڑھائی ویسے بیتے سال شیبرات سنگھ چوہان نے ساون پر اترکت دو سو پچاس روپے دینے کی شروعات کی تھی اور اب چونکہ مکہ منتری بدل گئے مہن یادم ہیں تو اس پر امپرہ کو انہوں نے قائم رکھتے ہوئے رکم بڑھانے کی کوشنا کر دی مکہ منتری نے کہا کہ بھارتی سنسکریتی میں ساون ماہ کا وشیش مہت پہ ہے ساون میں ہر لادلی بہن کے کھاتے میں انہوں نے کہا ہے کہ لادلی بہنوں کو ہر مہینے جاری ہونے والے بارہ سو پچاس روپے پورو کے انسار ان کے کھاتی میں جاری کیے جائیں گے بتا دیں کہ مدی پردیش میں شیبرات سرکار کے سمیں مئی دوہزار تیس میں لادلی بہنہ یوجنا شروع کی گئی لادلی بہنہ یوجنا پانچ مارچ دوہزار تیس کو شروع ہوئی تھی جون کے مہینے سے لادلی بہنوں کے کھاتے میں ایک ایک ہزار روپے کی رقم آنی لگ گئی تھی یوجنا کے تحت اکیس سے ساٹھ ورش کی ویواہت مہیلاؤں کو ایک ہزار روپے دینے کا فیصلہ پہلے کیا گیا تھا اس کی پہلے کشت دس جون کو جاری کی گئی تھی اور اب اس یوجنا کے تحت بارہ سو پچاس روپے پرتی مہینے کے حساب سے مہیلاؤں کو ملتے ہیں اور سالہ نا پندرہ ہزار روپے مہیلاؤں کو دیے جاتے ہیں اس یوجنا کے مادیم سے پردیش کی قریب ایک کروڑ انتیس لاکھ مہیلاؤں کو سرکار پیسہ دیتی ہے اب یہ بھی جانیے کہ اگر آپ کو یہ پیسہ نہیں مل رہا ہے تو کیسے آپ کو یہ پیسہ مل سکتا ہے اگر آپ اس یوجنا کی پات رہیں اور آپ کے خاتے میں یہ رقم نہیں آ رہی ہے تو آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ کو کروانا ہے اپنا KYC چیک یہاں پر یہ چیک کریں کہ آپ کی KYC سبھی پرکریا پوری ہوئی ہے یا اس میں کوئی دکھت ہے اس کے بعد بھی اگر آپ کو سمسیہ کا سمادھان نہیں ملتا تو آپ CM ہلپ لائن نمبر پر شکایت کر سکتی ہیں اگر شکایت کرتی اور شکایت آپ کی صحیح پائی گئی تو آپ کے کھاتے میں پیسے ٹرانسبر کرنے شروع ہو جائیں گے اب جلدی سے یہ جان لیجئے کہ اپنا نام آپ اس لسٹ میں چیک کر سکتے ہیں دراصل اس کے لیے cm ladlibahna.mp.gov.in کی سائٹ ہے جس پر آپ جائیں جانکاری حاصل کر لیں اس کے لئے آپ کو home پیج پہ جانا ہے انتیم سوچی کے لنک پر کلک کرنا ہوگا اپنے زلے اور تحصیل کا نام چننا ہوگا پھر بلوک یا گرام پنچایت کا نام چننا ہوگا اور اس کے بعد پوری لسٹ آپ کے سامنے آ جائے جو لادلی بہنہ ہیں اس لسٹ میں آپ اپنا نام چیک بھی کر سکتے ہیں ویسے چلتے چلتے یہ بتا دیں کہ مدھی پردیش کے بہت سارے بھائیوں کو اس بات کی تکلیف یا درد کئی نہ کئی تھا اور اس کو لے کر میمز بھی بنائے گئے کہ ہمارے لئے ماما نے کوئی یوجنہ شروع نہیں کی حالان کہ ماما مکھے مانتری لیکن آپ کو کیا لگتا یہ یوجنہ شروع کرنی چاہیے بھائیوں کے لئے آپ کمنٹ میں ہمیں بتا سکتے ہیں دھنے واد